جہاں پنجاب کے فیروزپور میں پی ایم موڈی کے کافلے کے ساتھ ہوئی بڑی چوک معاملے پر آج دیش کی سروچ عدالت بہت اہم سنوائی کرنے جارہی آج کی سنوائی ہر کسی کے لیے بہت اہم ہے آج کی سنوائی کین سرکار پنجاب سرکار اور سبھی جانچ ایجنسیوں کے لیے کافی خاص ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی سنوائی کے بعد سبھی پہلوں سے پردہ اٹھ سکے گا ایسے میں کئی اہم سوال ہیں کیونکہ خطرہ پردھان منطری پر تھا اور دیش کے پردھان منطری کو لے کر جو سرکشہ میں چھوک ہوئی اس سے پورا دیش اب تمام جو اہم سوال ہیں ان کے جواب جاننا چاہتا ہے پی ایم کی سرکشہ چھوک پر آج سپریم کورٹ پر پورے دیش کی نظر یہی وجہ ہے کہ ہوگی کیا پنجاب سرکار کے جواب سے سنتشت ہوگی سپریم کورٹ اس کے دراصل دو پہلو ہیں ایک ہے راجنیتک پہلو اور دوسرا ہے کانونی پہلو راجنیتک بیانبازیاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں لیکن آج کانونی پہلووں پر بات ہوگی سپریم کورٹ میں ریئر ایسٹ آف ریئر کے بعد آج کیا کہے گی کین سرکار اس ماملے کو ایم ایچ اے اور این آئی اے کی جانچ میں اب تک کیا ملا ہے یہ بھی جاننا بہت مہتپون ہوگا اور آج اس سے لے کر کچھ اہم جانکاریاں حاصل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ پنجاب پولیس کی رپورٹ اور روٹ لیگ کا سچ پتہ چلے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا لگاتار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگر پردھان منتری نریندر موڈی کو اس روٹ سے جانا تھا تو روٹ کی جانکاری وہاں پر موجود پردشن کاریوں کو کس نے دی اور فلائی اوور پر پردشن کاری پروٹیسٹرز جمع کیسے ہو گئے تو آج ممکن ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب سپریم کورٹ میں جب اس ماملے کی ہیرنگ ہو تو سامنے آ سکیں وہیں پی ایم کی سرکشہ چھوک ماملے پر آج پھر سنوائی ہونے جا رہی ہے صبح گیارہ بجے سے سنوائی شروع کرے گا سپریم کورٹ سبھی پکش سپریم کورٹ میں داخل کریں گے اپنا جواب پنجاب سرکار آج سپریم کورٹ کو اپنی رپورٹ سوپے گی تو پنجاب کی چننی سرکار کا آدھکارک طور پر کیا رخ ہوتا ہے سرکشہ میں چھوک کی بات کو کس طرح سے مانا جاتا ہے اور ایسا کیوں ہوا اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے اس پر سب کی نظریں ہوں گی اور وہیں کین سرکار بھی آج سپریم کورٹ میں داخل کرے گی اپنا جواب نیا کے نوڈل ادھکاری کی نیوکتی کی جانکاری دے گا گیندر انیہ جانچ ایجنسیوں کی مدد کے بارے میں بھی کین سرکار آج سپریم کورٹ کے سامنے سارے تتھر رکھے گی کس طرح سے جانچ میں مدد ملے گی یہ بھی بتائے گا کیندر تو سپریم کورٹ میں آج یہ بہت اہم سنوائی ہونے والی ہے صبح گیارہ بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے سنوائی شروع کرنے کے لیے اور اس پر پورے دیش کی نظریں ہوں گی پی ایم کی سرکشہ میں چھوک ماملے پر آج دیش کی سب سے بڑی عدالت سنوائی کرنے جاری ہے پی ایم کی سرکشہ میں چھوک کو لے کر آج دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ سے کیا جانکاریاں نکل کر سامنے آتی ہیں ماملے کو لے کر پنجاب سرکار آج اپنا جواب داخل کرے گی تو پنجاب سرکار کا ریاکشن کیا ہوتا ہے آدھکارک طور پر یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پنجاب سرکار کی بھومکہ کو لے کر تمام طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیندر بتائے گا اینائیہ نے کسے نوڈل آدھکاری نکت کیا ہے اس ماملے کا جس کے ذمہ جانچ دی جائے گی جانچ ایجنسیوں کی مدد کی ضرورت کے بارے میں بھی کیندر سرکار دیش کی سب سے بڑی عدالت کو ساری جانکاریاں مہیا کرائے گی تو کل ملا کر ثبوتوں پر پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں جو رجسٹرار جنرل ہیں وہ بھی اپنا جواب دیں گے کیونکہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ساری جانکاریاں آپ سوموار تک عدالت کے سامنے مہیا کرائیں تو رجسٹرار جنرل کی طرف سے کیا جانکاریاں دی گئی ہیں یہ بھی دیکھنا بڑا اہم ہوگا یو سٹاپ نائن روز سدھے سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار